السلام علیکم دوستو صبح کی پانچ بچ کے پچیس ہونے والی ہے اور آج ہے ہمارا چودوہ دین ٹھڑ فیفٹی ڈیس فٹنس چیلنج ہے دھمن بیچ صبح سے چار بیچ سے اٹھاؤں الحمدللہ اور بس یہ پورا کرنا ہے آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے تو دوستو ہم پہنچنے والے ہیں ہماری دیسٹینیشنز پہ آپ کو پتا ہے ہم روج آ رہے ہیں روج کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوشش چالو ہے فل اگدام ہم کوشش میں لگے ہوئے اور مجھے بھی پتا ہے کہ آپ میرے سٹیٹلز دیکھ کے آپ کو بھی اچھا ہوتی ہے کہ میں بھی کاش میں بھی جا پاتا کاش میں بھی کر پاتا اور یہ کاش کو بدلنے کے لیے دیکھو ہم بیٹھے ہیں ہم آپ کے لیے ہیں اگر آپ بولو گے کہ ہمیں پانچ بچ کے دیس میٹ پہ نہیں اٹھا جاتا ہے اب چھے بیے تک چلو نا تو چھے بجے ہم آپ کا انتظار کریں گے پر تو پہلے کہے تو سہی جب تک تو تیری دل کی بات نہیں کہے گا تو انیس بھائی کو تھوڑی پتا چلیں گا کہ بھائی چھے بجے بھی ایک جن آنے کے اچھا رکھتا ہے پر تم پانچ بچ کے دیس میٹ پہ لکل لیتے ہو تو بھائی کہو تو سہی کہو تو کہو کیا کرو تو کرو کیا واہ مودی جی واہ تو یہ ہی چل رہا مودی جی کی واہ واہ ہی ہو رہی یہ مارکٹ میں اور ہوتی رہے گی تو میری بات کہنا کا مطلب یہ ہے دوستو اگر آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہے دیکھو ہم دو جن ہے تین سیٹ پیچھے کی خالی ہے جس کو بھی آنا ہے پلیس کونٹیک می واسٹ یو چائمی یو کن کم کتی بھی تک آنا ہے دیکھو ہم لوگ ہیں نا سوہ چھے بھی تک مطلب چھے بچ کے بیش میٹ تک واپی میں روک سکتے ہیں یہاں پارک کر دوں نا اس طرف کیا کریں گے مارکٹ کلوز it is close the road is close یہاں پر لگا تو چھے بچ کے بیش میٹ تک ہم آپ کو ہینا واپی میں انتظار کر سکتے ہیں ہمارے پاس اتنا ہے کہ تم ہمیں چھے بچ کے بیش میٹ تک واپی ٹاؤن میں مل سکتے ہو سمجھ رہے میری بات اس کے بات مطلب چھے بچ کے بیش کے بات ہم نہیں مل سکتے زیادہ زیادہ یہ ہم ویٹنگ کر سکتے ہیں تو جس کو بھی جنڈنا ہے ہمارے ساتھ کرنا ہے تھوڑی ورجی سے تھوڑی فٹنیس لیول پہ دھیان دینی ہے مارکٹ میں بائی ساہب یہ دیکھو چندہ ہے تو میرا سورج ہے تو میری آنکھوں کارتا رہ ہے تو دیر اللہ یہ دیکھو یہ اللہ کی خودرت ہے یہاں سے چاند ہے اور وہاں سے سورج لکھ لے گا یہ کونسا یہ یہ ویسٹ ہے یہ ویسٹ ہے تو اس کو گیا بولتے ہیں مگریب بولتے ہیں کہ مشرک بولتے ہیں سبان اللہ ارے بھائی میرے کو معلوم اس کو ویسٹ بولتے ہیں اور اردو اور انگریجی کا نہیں معلوم نہیں سوری اردو اور ہندی کا نہیں پتا پورا پچم نہیں پتا پر اپنے انگلیش والے ہیں تو یہ ویسٹ ہے میرے بھائی اور اس سے سورج لکلتا ہے تو سمجھ رہے بات سمجھ گئے کہنے کا چا رہا ہوں میں مارکیڑ میں کہ آؤ ہمارے ساتھ چھے بچ کے بیس میٹ تک ہم انتجار میں رہیں گے اور پانی دیکھو پھول بھرا ہوا اور ایک جن پانی میں ڈوبنے کی نہیں کوشش کر رہا یہ مچھوارے ہیں میرے پانی آ رہا ہے وہ بہت بیٹی فول ویو کیونکہ ایک ہوتا ہے تھاٹے مارتا ہو سمندر اور یہ شانت سمندر جو اندر آ رہا ہے مست پیار محبت سے مارکیٹ میں اور بہت اچھے سے اس کی شانتی ہاں یہ وہ شانتی ہے بہت ہی پیار شانتی ہے بھائی ایک دم اچھی خاصی شانتی ہے تو الگ لیول سمندر تو یہ سب مزے آپ کو سبو میں یہ مزے سبو میں ملے گے شام کو پبلکوں میں گرمی میں مجھ میں نہیں مجھ آتی آؤ سبو ہمارے ساتھ مجھ مجھ مارکیٹ کا یہ الگ لیول کا مارکیٹ سمندر تو دوست تو میں نے سنا آئے آپ کام کرنا چاہ رہے پر آپ سے نہیں ہو رہا کیوں ایسا تو میرے پاس ایک tips and trick آپ کے لیے میں لے کھا آج it's very important اگر آپ کو کوئی کام کرنا اور آپ سے نہیں ہو پار رہے as for example میں آپ کو ایک example دیتا آپ کو صبح صبح اٹھ بھائی کیسے کروں گا بھائی it's very difficult میں سوتا ہوں رات میں 12 2 بج جاتی ہے تو کیسے اٹھوں گا 7 8 گھنٹے کی نیند بھی important ہے it's very important to complete a sleep ہاں میں مان رہا ہوں بہت ضروری ہے سونا کیوں ہے سونا ضروری کیونکہ اللہ نے نظام بنایا آپ کا کام کیسے ہو ہے صوبے والا کام جو آپ تو اٹھیں نہیں پاتے تو کیسے کیا ہو ہے تو ہمارے بھائی نے بتایا example کہ ہمارے ایسا 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 ایک ساتھی ہے بولے کہ فجر کی نماز اس کی میس ہو رہی تھی تو اس نے tips ای ٹرکس اپنا ہے کہ اس نے تو یہ ذیمہ داری لینے کے با آدمی دیکھو ایک ذیمہ داری لینے فکر آجاتی ہے دلو کے اندر کہ بھائی من نے کروان اس سے آپ کروان اس کئی پر حالت میں آپ بہت سارے example ہوگے ایک میرا آپ کو example دے دیتا ہوں automatic میری آنکھے کھول رہی مجھے خود کو نہیں سمجھ آرہ چار چار بجے اٹھ رہا ہوں کبھی پانچ بجے اٹھ رہا ہوں کیوں ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ کیوں it's a question for all of my viewers who are watching this کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ کوئی مجھے بتا سکتا ہے ہاں کوئی مجھے پیسو کی تینشن ہے دندے کی تینشن ہے کوئی میں بہت بڑا کردے میں آ گیا نہیں میرے بھائی نہیں الحمدللہ اللہ کا ایسا نہیں کوئی تینشن مجھے نہیں کوئی کردہ مجھ نہیں کچھ نہیں تو کیوں انیس بھائی چار بجے کیوں اٹھ رہے ہو تین بجے کیوں اٹھ رہ کیا تمہارا دیماغی سلتون رہی دیا ہے کیا نہیں میرے بھائی دیماغ اگدم کنٹرول میں الحمدللہ تو کیوں ایسا چار بجے اٹھ رہے پانچ بجے اٹھ رہے تین تین بجے اٹھ رہے کیوں ایسا کیوں کیوں بھائی میں فکر لے لی کہ میرا 50 days چیلنج جب تک پورا نہیں ہوئے گا تب تک میں بیٹھیں گا نہیں جب تک توڑے گا نہیں تب تک چھوڑے گا نہیں بیان کے ٹکے سمجھ رہے ختم کر دے گا میں مارکیٹ ہاں یہ کیا عزم اور اراد ہے آدمی جب ٹھان لیتا ہے نا تو خدا بھی خدا اس کی مدد کرتا کہ میرا بندے نے اسی نیت کری چل اس کی نیت پہ میں اس کو اٹھا دا ہوں تم کبھی ایک میں آپ کو سمپل یہ آج ہے نا آج رات میں آپ نیت کر کے سو کہ مجھے فجر کی نماز کی لئے اٹھنا صرف نیت ہی کر نا اور تھوڑا سا ایسا دل میں تھوڑی فکر رکھنا نہیں کہ میں اٹھوں گا اور آپ الانم لگاؤ پانچ بیس کا اگر آپ سچی دل سے نیت کری ہوگی صدق دل سے اگر نیت کری ہوگی تو پانچ بجے آپ کی آنکھ نہیں کھولی اگر نہیں کھولی تو میرا نام بدل دی آتومیٹک پانچ بجے کھولی کچھ بھی بولتے کچھ بھی تمہارے تو تمہاری سٹک گئی نہیں بھائی ایسا نہیں ہے اپنی سٹکی نہیں کنٹرول میں تو کیوں ایسا پانچ بجے کیسے اٹھ جائیں گے ہم لوگ جو اٹھ نہیں پارے ہم دس دس بجے ہو کے اٹھ رہے تو کیسے پانچ بجے اٹھیں گے تو یہ کیا نیت اور ارادے پہ اللہ کی مدد آتی سمجھ رہے اگر آپ نیت سچی کریے میں سچی نیت ہے دل کی جب تک سچی نیت دل کی نہیں ہوگی تب تک تم ایسے ہی مارکیڑ میں پھر سمجھ رہے ایسی 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 سیدھی سیدھی بات کہ میں یہ کروں گا تو آپ کے جو فکر ہے نا اندر کی فکر آپ کو اٹھائے گی اندر سے اندر اٹومیٹک ایک سیسٹم بنا ہو ہے فکروں کا جو ہوتا ہے نا کیا مالو میرے بہت سارے پیچان والے ان کو رات میں نین نہیں آتی کیوں نین اس لئے مجھے نین نہیں آتی رات میں 3 4 بچ جارے پر نین نہیں آرہی کیوں نہیں آرہی نین یہ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کیوں نہیں آرہی نین کیونکہ اس نے فکر کری ہے کیوں فکر کری فکر کری اسی لئے نین نہیں آرہی کیونکہ اس نے فکر کر لی اگر آپ کو کوئی ٹاکس پورا کرنا ہے اور آپ نے اس کی فکر کری تو یہ فکر اندر کا قدرت ہی آپ کوئی اٹھاتی ہے آپ کوئی ضرورت نہیں ہے 5 20 کا الہرام لگو 5 20 نہیں اٹھے نا تو میرا نام بدل دینا کلا آؤ میرے پاس شیفی گیجٹ پہ میلو ہنیس بھائی میں کل کر کے بیٹھا تھا سب پر میری آنکھ نہیں کھولی تم گلت ہو آؤ کوئی بات نہیں تم بولو گے تو یہ میری موچ ہے تھوڑی تھوڑی وہ مہنڈ دوں گا چلیں گا ٹھیک ہے چلو تو بات ادھر پوری کرتا آچکے مہنڈ